اید الفطر پر ریلیز کی گئی رومانوی کامیڈی فلم دگاباز دل نے ریلیز کے پہلے ہی ہفتے ملک پھر سے ریکارڈ کمائی کرنے کا عزاز اپنے نام کر لیا دگاباز دل اید الفطر پر ریلیز ہونے والی واحد نئی فلم تھی اس کے ساتھ عید کے موقع پر 2022 کی بلوک بسٹر لیجنڈ آف مولا جڑ جبکہ فروری 2024 میں ریلیز کی جانے والی ٹکسالی گیٹ کو بھی دوبارہ ریلیز کیا گیا تھا اید الفطر کے موقع پر پاکستان بھر میں چھے کے قریب ہالی وڈ فلمیں بھی ریلیز کی گئی تھی اور دگاباز دل کا نو فلموں کے ساتھ مقابلہ تھا دگاباز دل نے ریلیز کے پہلے دو دن میں مجموعی طور پر 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کمائی کر کے نیا عزاز حاصل کیا تھا فلم نے ریلیز کے پہلے دن 1 کروڑ 20 لاکھ جبکہ دوسرے دن 1 کروڑ 90 لاکھ روپے کی کمائی کی دگاباز دل نے مجموعی طور پر پہلے ہفتے 18 کروڑ 30 لاکھ روپے کی کمائی کر کے نیا عزاز اپنے نام کیا فلم کی ہدایتکار وجاہت رعوف نے اپنے اسٹاگرام پوسٹ میں بتایا کہ ان کی فلم نے ریلیز کے پہلے ہی ہفتے 8 کروڑ 30 لاکھ روپے کمائی کر کے ایک ہی ہفتے میں زیادہ کمائی کرنے والی فلم کا عزاز اپنے نام کیا پہلے ہی خیال کیا جا رہا تھا کہ فلم ابتدائی ہفتے میں 10 کروڑ روپے کے قریب کمائی کرے گی تاہم فلم نے اندازوں سے کچھ کمائی کی فلم نے ابتدائی ہفتے میں 8 کروڑ 30 لاکھ روپے یعنی تقریباً یومیاں 1 کروڑ روپے کی کمائی کی دغواز دل میں مہوش حیات علی رحمان اور مومن ساکب نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں سلیم شیخ لیلہ واسطی باور علی اور شایر علی زہریون بھی شامل ہیں فلم کو پاکستان کے علاوہ متحدہ عرب امارات یو اے ای برطانیہ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک میں بھی ریلیس کیا گیا ہے موسیقی